السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقدیر سے متعلق میں نے آپ کو ایک درس کل دیا تھا اسی سے ملتی جلتی کچھ اور باتیں آج آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں تقدیر کے معاملے میں بعض دفعہ لوگ بہت ڈیپ چلے جاتے ہیں اور بحث کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ بحث اتنا گرمہ گرمی کا شکار ہو جاتی ہے اور تقدیر ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں مکمل طور پر انفرمیشن معلومات یا جانکاری کسی کو بھی نہیں ہے بعض چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں بعض چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں تقدیر کے بہت سارے معاملے حکمتوں سے بھی پوشیدہ ہوتے ہیں جس کی ایک بہت بڑی مثال ہمیں قرآن کریم میں سورة القحف میں ملتی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خدر علیہ السلام ملے اور وہاں پر تقدیر سے متعلق کچھ ایسے اقدے کھلے جو ظاہر میں کچھ لیکن باطن میں کچھ اور تھے تو تقدیر میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک گہرے سمندر کی طرح ہے جس کی گہرائی تک کسی کی رسائی نہیں ہے یا یہ یوں سمجھنے کہ ایک اندھیرہ راستہ ہے جس سے گزرنے کی کوئی راہ نہیں ہے یہ اللہ عز و جل کا ایک راز ہے جس پر انسانی عقل کو دسترس نہیں ہے لہٰذا تقدیری امور میں بحث و مباحثہ نہ کیا کریں ہر بات تقدیر سے متعلق سمجھ آجائے یہ بھی ضروری نہیں ہے دیکھیں قضاء یا تقدیر یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کی اقسام پر میں نے بات کیتی جیسا کہ ایک مبرم حقیقی ہوتی ہے جو علم الہی میں کسی شئے پر معلق نہیں اس کی تبدیلی ناممکن ہے اور اس بارے میں جو کچھ علماء نے عرص کیا ہے میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیلاً پہلے بھی بات کی تھی اس پر مثال کے طور پر جب لوت علیہ السلام کی قوم کے متعلق فیصلہ ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو جب ان پر اس بات کو منکشف کیا فرشتوں نے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر سورہ حود میں بھی آتا ہے اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ٹلنے والا نہیں اس کا فیصلہ ہو چکا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معلق محض بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ کہ صحف ملائکہ میں سے کسی شئے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائیوں ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کی مقربین ہیں ان کی دعاؤں سے یہ معاملے ٹل جاتے ہیں اسی طرح معلق شبیح بمبرم بھی ہے یہ وہ ہے کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں اس کی تعلیق ہے تو اس تک خواس اکابر کی رسائی ہوتی ہے اور اسی کی نظبت حدیث میں ارشاد ہوا کہ بے شک دعا قدائے مبرم کو ٹال دیتی ہے اس بحث میں میں اور نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کو تفصیل میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں اور الجامع السغیر کی یہ روایت ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے ذکر کیا حدیث نمبر 1390 اور اسی طرح بہار شریعت میں بھی اس سے متعلق بہت ساری باتیں آتی ہیں تو اسی لئے تفصیل سے جو میں نے آپ کو درس دے دیا اس موضوع کے اوپر تو آئی تنک وہی کافی ہے اس لئے آپ وہ درس سن سکتے ہیں کہ تقدیر کی جو اقسام سے متعلق ہے اب سوال لی ایک اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تقدیر بھی سمجھ میں آگئی اور اس کے اوپر بحث و مباحثہ جو ہے وہ زیادہ کرنا یہ بھی بات سمجھ میں آگئی تو اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد یہ کہنا چاہے کہ بھئی یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا تو پھر یہ ٹھیک ہے کیا یہ ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگ نا تقدیر کو سمجھتے نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ڈیسیجنز سے تقدیر لکھی ہے نہیں آپ کے جو ڈیسیجنز ہوں گے یعنی یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر آپ کے دوست آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آؤ مووی پر چلتے اور آپ کی جو طبیعت ہے جو آپ کا مزاج ہے جو آپ کا دین کی طرف جتنا رجحان ہے آپ کہیں گے نہیں یہ گناہ میں نہیں جاتا تو اب آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کے دوست آپ کے پاس ابھی پندرہ منٹ میں آنے والے ہیں اور وہ آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے اور آپ اس کا یہ جواب دیں گے یہ سب کچھ نہیں لکھاوا مطلب آپ کے علم میں نہیں رکھاوا لیکن اللہ عز و جل کے علم میں یہ ہے کہ یہ بندہ اس سیچویشن میں یہ کرے گا نیکی کو چنے گا گناہ کو چھوڑ دے گا اسی طرح اگر جیسے لوگ ہیں کوئی کہتے ہیں یہ تو ہندو ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کا قصور اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ نہ بالے گئے ہیں کیونکہ ان پر سے قلم اٹھا لئے گئے ہیں اب جب کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں تو اب بلوغت میں ان کو فہم و فراست آگئی ہے سوچ بچار آگئی ہے اس کے بعد ان کا ایکسپوزر ہو گیا ہے اس کے باوجود اگر وہ باطل کو نہیں چھوڑتے اور حق کو نہیں پکڑتے تو راہ نجات نہیں ہے اور اس پر بھی میں آپ کو بڑی طویل درس دے چکا ہوں کہ جن لوگوں تک پیغام پہنچا ہی نہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا وہ الگ بات ہو گئی اس پر ایک الگ سے درس ہے جن تک پیغام پہنچ گیا اور انہوں نے پیغام کو سننے کے بعد رد کر دیا اب وہ پہلے مشرق تو تھے اب کافر بھی ہو گئے انہوں نے کفر گیا تو مشرق کو کافر دونوں ہو گئے کہ پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اب کفر بھی کر بیٹھے یا اگر مشرق نہیں تھے اہل کتاب میں سے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے لیکن ان تک جب پیغام پہنچ گیا اسلام کا اسلام پہنچ گیا ان تک کے بعد انہوں نے سننے کے بعد رد کر دیا تو اب کافر ہو گئے کتابی کافر ہو گئے کہ اہل کتاب ہیں اور کافر بھی ہیں تو یہ بہت سارے معاملے ہیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ کوئی اتنا کوئی سمپل ٹاپک نہیں ہے آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں انفرمیشن دینا یہی مقصد تھا تو اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اٹھایا تھا تو دیکھیں جی برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیطِ الہی کا حوالہ دینا کہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی میں نے زنا کیا یہ تو اللہ کی مرضی تھی نہیں زنا کا کرنا تمہارا ڈیسیجن تھا زنا کا کرنا تمہارا ڈیسیجن تھا کیونکہ تمہارے آگے ایک ٹیسٹ آیا تم نے اس ٹیسٹ میں شیطانی راستے کو قبول کیا اللہ نے زبردستی پگڑ کے تمہیں اس راستے پہ نہیں ڈالا اس راستے کو تم نے خود چنا ہے اپنے لیے تم نے اپنے یار دوست خود چنے ہیں تم نے ان لوگوں کی کمپنیز کو پسند خود کیا ہے تم چاہتے تو ایسے زیار دوست بناتے ہی نا تمہارے ہاتھ میں تھا نا پھر تمہارا نفس ہی اتنا دیوانہ ہو گیا تھا اسے ایسے ہی لوگوں کی یاریاں چاہیئے تھیں کوئی شراب میں پڑا ہے کوئی شباب میں پڑا ہے کوئی کباب میں پڑا ہے اگر تم چاہتے تو تم ایسے دوست بناتے کہ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں خود بھی اچھا کام کرتے ہیں اچھا برائی سے رکھتے ہیں تو تمہارے ہاتھ میں تھا نا کہ تم یوٹیوب ڈاٹ کام پر جا کر تم کوئی درست سنتے ہو دین کا قرآن سمجھتے ہو یا تم نے ادھر بھی جا کے دیکھنا ہے کہ آج جناب دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث علماء نے سنی علماء کے خلاف کیا بولا ہے اور سنی علماء نے دیوبند کے خلاف کیا بولا ہے اور دیوبندیوں نے جو ہے وہ سنیوں کے خلاف کیا بولا ہے یار کوئی مناظرے کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یار کوئی دیکھتے ہیں نا آج کون سے مولوی پکڑا گیا اور آج دیکھتے ہیں اگر یہی چیزوں میں تم جمع کرتے رہو تو تمہارا دماغ وہی بنا رہے گا وہی یوٹیوب ہے جس پر تم بیٹھ کے قرآن کی تفسیر بھی سمجھ سکتے ہو قرآن کریم سن بھی سکتے ہو اس کا ترجمہ بھی سن سکتے ہو اور چاہو تو اس طرح کی فتنہ پردازیاں بھی جمع کر سکتے ہو کہ کس نے کس کو کیا کہا کون جیل میں گیا موویاں ڈرامے بھی دیکھ سکتے ہو گانے بھی سن سکتے ہو نات بھی سن سکتے ہو تمہاری جوئیس ہے نا اب یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالی نے یوٹیوب ڈاٹ کام دیا تھا تو میں کیا کروں میں سے تو گناہ ہو گیا وہ یوٹیوب ڈاٹ کام بناتا ہی نہیں پہ یوٹیوب ڈاٹ کام پر تو ہر شئے ہے آپ کیا چنتے ہو یہ تو آپ کا ڈیسیجن ہے تو اس لیے جب آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا تو پھر اس کی ذمہ داری بھی آپ پر آئے دوتی ہے تو اس لیے برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیط الہی کا حوالہ دینا یہ بہت بری بات ہے بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے اللہ کی جانب سے کہے اور جو برائی سرزد ہو اسے اپنی شامت نفس تصور کرے اور یہی قرآن کا پیغام بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ایک قرآن کریم سے میں سورة الشعراء میں آیہ نمبر سیونٹی ٹو سے اگر آپ پڑھنا شروع کرے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عدب کیا ہے عدب کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے بلکہ آیہ نمبر سکسٹی نائن سے شروع کرے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتلوا عنیهم نبأ إبراہیم اذ قال لي بیه وقومه ما تعبجون قالوا نعبد وصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون قالا فرأيتم ما كنتم تعبجون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدوا لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدین والذي هو يطعمني ويسقین واذا مرط فهو يشفین والذي يميتني ثم يحین والذي يطمع ويغفر لخطیت اومد دین رب حبل حکم والحقن بالصالحين صدق اللہ العظیم یہ جو آئے مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ شیر کی ہیں تلاوت کی ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں کیا معاملے پیش آئے کہ ان لوگوں نے کس قسم کی روش اختیار کی جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دین حق کی طرف بلایا تو آیت سکسٹین آئین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ابراہیم کا حال پڑھ کر انہیں سنا دیجئے میرے پیارے نبی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو بھئی بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجہ پر قائم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھو جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تم کو کوئی نفع دے سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بلکہ ہم نے تو ہم نے باپ دادا کوئی اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین وہ میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ ہی مجھے راستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے تو اب جب تک رب کی نوازشوں کا ذکر ہے دیکھیں نا آپ تلقین کرنے کا طریقہ دیکھیں نا پہلے بات بتا دی کہ تمہاری روش غلط ہے اور میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے پیدا کرتا ہے راستہ دکھاتا ہے یعنی ہدایت کی طرف لیکن جہاں بات ہوئی کسی ایسی شیکی جس میں میری جان میں کمی ہو جائے تو رب کے بجائے اپنی طرف نزبت کر کے فرمایا وَإِذَا مَا رِتُّ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے وہ شفاہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تم مرض کی نزبت اپنی طرف کر دی شفاہ کی نزبت رب کی طرف کر دی یہی وہ عدب ہے یہ سیکھ جاؤ تو سارے معاملے سمجھ میں آ جائیں گے پھر فرمایا وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْيِنَ اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئِئَةِ يَوْمَ جِنَ اور جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے گا ربی حبلی حکم وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے میرے رب مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوں کاروں میں شامل فرما مزید بنا یہ بھی فرمایا آگے دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور مجھے پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر اور بہرحال یہ سالی باتیں آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس چیز کو بروئی کار لائیں اور سمجھیں اور یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم یوں علچ جائیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تقدیر ہے کیا اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو گئی ہے اور تقدیر کے معاملات میں کتنی قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں کونسی تقدیریں بدل سکتی ہیں کونسی تقدیریں نہیں بدلتی ہیں موت کا وقت معین ہے وہ اسی وقت آنی ہے وہ ٹل نہیں سکتی وہ جس تقدیر میں لکھی جائی ہے گائے گئی ہے تو وہ تو موت کے فرشتے کو بھی خبر نہیں یہاں تک کہ حکم ہو جائے جاؤ اس کی روح قبض کر لو وہ تو صحف ملائکہ میں سے ہے ہی نہیں اسی طرح اور دیگر معاملات ہیں جو ٹل نہیں سکتے جو ٹلنے والے معاملات ہیں جیسے صدقات و خیرات سے بلاؤں کا ٹل جانا دعاؤں سے بلاؤں کا ٹل جانا وہ الگ معاملہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں بھی حدیث میں بھی تو موجود ہے کہ وہ تین لوگ جو غار میں پھز گئے تھے اس مسئیبت میں آ گئے پھر دعاؤں سے اللہ نے اس مسئیبت کو ٹال دیا بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور اس بات کا خاص خیال رکھیں میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں